الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَالَسُحَابِهِ وَعَزْوَاجِهِ وَأَاللَّا دِ رَسُولِهِ سَنْحَ وَزُرِّجَاتِهِ وَالُحْنَيَاءِ اُمَّتِهِ وَالَمَاءِ أَغْلِ سُنْحَابِهِ اجْوَائِ امَا بَعَضَ بِيسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سبحان الَّذِهِ اَسْرَابِ اَبْدَهِ لَیْلَ مِنَ الْمَسْرِ الْحْرَامِ لَالْمَسْرِ الْأَكْسَارِ اللَّذِي بَارَكْنَا حُولَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ الزَّمِيُّ الْبِصِيرِ صدق اللہ العزیب تمامی احباب بابا زبنانسرکار دی بارگچ درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا جد الحسن والحسین بَالَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَتْ تُجَابِ جِمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ وَخِسَالِهِ سَلُّوْا عَلَيْهِ وَعَالِهِ حُبِ نَبِي ہے مِغْرِ عَلِي مِغْرِ عَلِي ہے حُبِ نَبِي لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابیت بیا گنج بخش فیضِ عالم مزغرِ نورِ خدا ناک سارا پیرِ کامل کامل آرہ رہنوا اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حاق فرید حاق فرید حاق فرید حمد اصلاح بات تاجدارِ عربو عجب مفخر بنی آدم مولے کل ختم رسول محمد مجتبہ حضرتِ سرورِ محمد مجتبہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بارگاہِ اقدستِ اندر حدیعہِ دروتِ السلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ نابش کر ندبات صاحبِ صدر گرامی قدر شوقتِ اسلام علماءِ کرام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بلبلِ چملستانِ رضا توتی عربو عجب جنابِ کاری محمد شاہد صاحب آفتہ بے نکابتی خوبصورت کی رن نقیبِ بے نیام الہاج افتخار احمد رضوی صاحب دیگر سنا خان حاضرینِ مافل اسٹیجتِ آجزی خوبصورت بزمدِ میزبان میرے موسم دوست مخترمہ مکرم جنابِ چودری فیضا مسائب جنابِ مخترم حافظ محمد بشارہ صاحب مخترمہ مکرم حاجی محمد شاہد چودری صاحب دیگر برادران اور میں مانے خصوصی مخترمہ مکرم جنابِ میاں محمد رشید صاحب دیگر احباب جس عقیدتِ مبتنل میں اور تُسی سارے اس بزمج شامل ہوئے ہیں دعائے ہیں اللہ کریم اس معفل و قبول فرما کے چودری فیض احمد برادران انہ واسطے میرے واسطے توادے واسطے اللہ اس معفل و ذریعہ نجات بنائے الہاج افتخار احمد رضوی صاحب وقتاً فوقتاً توڑ دلانو سرکار دی محبتنل گرمان دے رہے ہیں لیکن جڑا جوش جذبہ زمین اچھویخ نہ چاہنا اوہ انشاءاللہ میں ضرور ایک دفعہ ویک کے دفیر ہی واپس نکلانگا تو تُسی بھی بڑے ایمان فروض ہوگے میں جوہ نہ کر سننا چاہنا اوہ میں تقریر تو بعد ارز کرانگا کہ ایک دفعہ قدتے اپنی آزری لگوان تو پھر تو اٹھا دلوی باغ باغ ہو جائے گا تو کاری صاحب بھی انشاءاللہ تو ان خوبصورت سرکار دی اللہ تا سنانگے تُسی اب آپ بھی بڑی محبت و عقیدت سرکار دی لے کے آئے ہو اللہ قدم قدم تے کرون خانے کی آجر عطا فرمائے اسی آلِ سُنَتا ساڑا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے تے مدینے والے آقا دا فرمانے علی شاہ نے اسی حضور پاک دے ملاد دے بھی قائلات اسی حضور پاک دی محراج شریف دے بھی قائل دنیا تے لوگ اپنے اپنے کینیڈیٹ دا اپنے اپنے لیڈر دا اپنے اپنے قائد دا جنم دین منا دینے کیسے دا جنم دین منا دینے کیسے دا جنم دین منانو تے منو اتراز نہیں لیکن اسی کی دو حضور دا ملاد دین منانے یا لوگ بڑے فتوے لان دینے آلانکہ جتے فتوے لانے چاہی دے سن او تھے لائے نہیں تے جتے نہیں سن لانے چاہی دے او تھے لان دیتے نہیں کئی لیڈر لوکاں دے کبران چی ٹور گئے آج بھی جنم دین منا رہے ہیں سانو پھر بھی اتراز نہیں بھئی انہوں دی محبت دے انہوں مبارک دے ساڈیاں محبتاں انہوں نہیں ساڈی محبت صرف حسین دے نانے دے نالے اور میراج شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک موجز ہے لوکاں نے اتھے بھی اترازات کی تے کہ وجودِ بشریت روپے ہی نسان تے لامکان تے بھونن دی رات و رات جانا تے رات و رات آنا تے کنڈی بھی ہلدی روے تے بس طرح بھی گرم روے پانی میں چلتا روے اے نہیں ہو سکتا میں کہے مولوی جی اے گلت ہو گئی پرانی اندھا کی میں میں کہے تو اڈے بزرگاں ابو جال نے بھی کی تھی تو انہوں نے سمجھ نہ آوے تے دچ میرا قصورتیں نہیں تُسی بھی کرو اگر آج کوئی یارہ بدام کھا کے آئے ہوندے سبحان اللہ کہیں جو کہ تے ہو جاندے جڑی تقریر میں تو انہوں پیار نہ سنانی تھی او گئی جو موک انہوں نے جڑے بندے نوچی سبحان اللہ نہ نا کیا میں تقریر چھاٹ گئے تو ایتھوں تو اڈے کول آجانے کیمرے دو نہیں تین لگے تے جڑے بندے نوچی سبحان اللہ نا کی میں نوکھڑا کر لینے تے کھڑیاں کر کے تو کلو نہ لے دعای کلود سننی تے نہ لے نماز جنازہ دی اینٹ والی دعا سننی ہے تے پاس تُسا ساری ہی جانے تے اپنا کام خراب نہ کرے آجانے تے خالی سبحان اللہ تے گدارہ کرو تے اوچی آگا سبحان اللہ اے تے آپ جے قرآن میں اگلے دن ایک جگہ تے ختم سی وہ تے میں ٹور لیا ہے تے تقریر میں نہیں زی کرنی جو گا اگلے کور جگہ تے پہنچنا سی تے میں کہے چلو بھی اپنے بیدی جو کہاں گے مانے جانے گا میں اٹھ کے قدیش بیان کی تی تے کول دو تے نات خواہ بیٹی تے تے میں کہے چلو بھئی دو دو اے تا تسی بھی ساریاں پڑھو ہونا کہاں خدا حد نائے تے سانو بلاو تے میں تے انہوں پتہ ہے ولاندہ ولاندہ کسے انہوں کوئی نہیں تے میرے نال محبت ہے مظاہرہ فرماؤ تے اچھی بولو تے سارے آگا سبحان اللہ تسی بھی اگوڑے تھے لے کھوڑے تھے لے کھوڑے تسی بھی دو جانو آگے پڑھو ایوے کو لائٹنگ توڑا چہرہ نظر آ رہے ہیں میرا آ رہے ہیں مہمان سارے بیٹھے ہیں سنا خان بیٹھے ہیں نقی بیٹھے ہیں اپنے اپنے جوٹی دی آزری دے رہے ہیں تسی بھی جوٹی دیو اینا انتظام صرف بین واسطے نہیں اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر کرن واسطے نہیں اور مینو جڑی آجے تھے آگے خوشی ہوئی ہے میر جی صاحب مینو جڑی آجے تھے آگے خوشی ہوئی ہے اوہ مدرسہ بھی اکینا لیا اللہ دی قسم جوکے ہیں اے چودری فیضہ مصاب نے جڑا کام مدرسے دا کیتے ہیں میں تو انہوں پتا میں کسے دی ٹی سی ٹو سی نہیں کرتا اے توانو زبر والدے لوکانو پتا ہے میں کسے بندے دے آہمائی نان ہی لیں گا اے سنہیں لے رہے ہیں اے جڑا کام میں خدمت قرآن دا کیتے ہیں اے نانے دنیا میں سوار لیئے کبروی سوار لیئے تھے آخر اکنی سوار پاکستان میں کئی اصلاح آزری دا موقع ملیا ہے لیکن اللہ دی قسم جوکے ہیں الیکشن لڑن والے بندیاں میں میں پہلا بندہ دے کیا ہے جنہیں اپنے کاردے بھوے دے اگے مدرسہ بنوایا ہے قادر باستہ دے قرآن دی آواز آئے تلاوت قرآن دی آواز آئے یہ بہت بڑی بات ہے وگرنا لوگ بڑے دور ہوں دے اس کا مدرسہ لیکن اے نانو ازاز آسل ہے اور اے نانے ناند بھائیان برادران میں اے جڑا عمل کیتے ہیں چہدری فیض صاحب نے اپنے والدین دے سالے سواب آستے اپنی اہلیہ دے سالے سواب آستے اے دے بچے انو قرآن پہ پڑھ دینے اللہ آج افتخار احمد رزوی صاحب اگے بیان کر رہے ہیں کہ بچے جی تو کرو نکل دینے فرشتے اخترام کر دینے تے میرے دے کر رہے ہیں لیکن انو مائک دے شور دی وجہ تو اسمات نہ کر سکے بچے جی تو قرآن پڑھن والے کرو نکل دیننا فرشتے اُنا دے بیرہ دے تھلے پار بچھا لیں گے حیس ازرات اے بہت بڑا عملے نہ کیتا ہے مینو اے نا دے جلسے سلانہ جلسے نہ لو اے نا دی سلانہ سخاوت نہ لو مینو اے جڑی سخاوت اے نا دی نظر آئی ہے یقیناً اے ساڑے پچیاں دا مستقبلے جیدہ جیدہ پچیا قرآن پڑھ گیا ایک نہیں دو نہیں دینے نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے نہیں ساتھ پیڑیاں پک سوائے گا اونا لوکانو جنت میں چلے جائے گا جناً دے جہنم بھی واجب ہو گئی ہو رہے گی دے مصطفیٰ دے دیندہ طلبی نہ ماتھے گا اللہ انہیں جگہ عطا کی تھی انہیں سایہ عطا کی تھی انہیں کتابہ مہینہ کی تھی انہیں لنگر عطا کی تھی میں کولوں کارلی میں کر دا اٹھا بخاری شریف دے بخاری شریف جندر ہوں دے حضور فرما میں نے ساتھ پیڑی جاتے ہافتے قرآن پک سوائے گا لیکن جنہیں جگہ مہینہ کی تھی سایہ مہینہ کی تھی کتابہ مہینہ کی تھی کھانہ مہینہ کی تھی لائٹ مہینہ کی تھی جہنم باجب پہی ہو گئی ہوئی دے میرے دین دا عالم انہوں پکڑ کے اللہ دی رضا اور جنت میں چلے کے جانے گا سبحان اللہ میں علاج افتخار حضوری صاحب دی گال سوندھ رہا تھا منہوں نے سی پتا گیا کوئی بچے مدرہ صرف اٹھے اینا دی گال تو میں محسوس کی اے بچے ہاتھ چمنا میں نے اینا دے پیر چمنا سوا تسی بیشاں گوڑی بولو تسا نہیں اٹھی بولو بلکل قطعی طور دے تسا اٹھی نہیں بولتا تو انہوں جعفر قریشی دے واسطہ تسا اٹھی نہیں بولو محبت نظاریہ دے سبحان اللہ اے بچے قرآن پڑھتے ہیں سادے عدرت ائی بندے اللہ دی قسمی ندی شرارتاں دیکھے انہوں نے نئے زینہ دے نزدیک نہیں جانا انہوں نے شرارتاں ندی رہو دیانے سانویں ندہ مرتبہ تے مقام نہ ہو رہو دے میں اس عیدے اتھے عدرت امام مالک دی ایک گھل پیش کرن لگا عدرت امام مالک اپنے محراب بچ بیک یا دیسے رسول پہ پڑھا دے سانا مسجد نبی شریف ریاض الجنہ چاہزور دا جیتے میراب حزور دے میراب دے نال اگلے پاس امام مالک دا میراب امام مالک دیسے رسول پڑھا رہے سانا اے کوئی عام جنہ نہیں اے او جنہ کئی دفعہ دیس پڑھا دا سی حجابات وٹ جاندے سان دیدار مصطفیٰ نسیب پڑھا دا سانا اے خوراک نہ دیو منو میری مرضی دے مطابق توسی کر اپنی بری پڑھا دیو انو درہا اس سے نہ پڑھا ہو ایدہ مائک والی ہم کھولو ہائیس کھولو توسی بھی اچھے ہو مجمع بھی اچھے ہو اپنے نال دینا نو سمجھ کے پڑھا ہو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث رسول پڑھا رہے نے تو اعلان ہویا ایک جنازہ آ رہا ہے امام مالک نے شکیردہ نو پوچھا اے جنازہ کی دے اونا کے جنب زانی شرابی بدکار یاش مکار بہت بڑا فرادیا لچا لفنگا اے او دا جنازہ ہے امام مالک نے کتاب بند کی تھی آپ نے ٹیک لگائی تا شکیردہ نو واقع جنازہ تو بات بیٹھ کے پڑھا گئے سارے شکیرد چھپی کر گئے دائے بھائے پھیل گئے جنازہ آیا جنازہ ہو رہا تھے امام مالک نے ٹیک لگی اکھ لگ گئی تھی اکھ بچ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوئے سرکار دو عالم نے خواب دی عالم چکی فرمایا امام مالک نے دیدار کرا کے فرمایا اے مالک تینو گوائیاں دے لوکہ کل امیل گئے جانے تے بدکارے عیاشے مکارے لچائے لفنگائے زانیے شرابیے تے تینو میری حدیث یاد نہیں آئی جڑا باب السلام دروازے جو داخل ہوئے تے باب رحمت جبار نکل جائے عدت محمد کریم دی شفاعت واجب ہو گئی ہے باب السلام دروازے تے باب رحمت جبار نکلے عدت محمد کریم دی شفاعت واجب ہو گئی ہے لوکہ نوے ندریا شرارتہ تے یاد ہوں دی جانے مصطفیٰ دا فرمان یاد نہیں ہوں دا اے اوٹ تبستان محمد تے تالبیلم نے جنت خدا بے ملائکہ بھی ناز پیکھر اے بہت بڑا کم کی تیاد آئے اپنے بچے انو عالم بناؤ دیندار بناؤ حافظ بناؤ کاری بناؤ اللہ تعالی ادھا عجرِ عظیمتہ فرمائے تو میرزے کر رہی ہے سم میراج شریف دوٹے بھی لوکہ نو بڑے اتراز آگا کہ اے نہیں ہو سکتا رات و رات گئے ہوں تو رات و رات آئے ہوں وجودِ بشریجت جروپِ انسان حضور نو میراج ضرور ہوئی ہے پر جو میں سننی بیان کر دے انج نہیں ہوئی میں کہا کس تن ہوئی انہیں حضور ستے سن تو ستیاں حضور نو خواب آیا خواب ویچ حضور نو مشہدات کرائے گئے تو مشہدات دی عالم دی اندر سرکار نے سب کچھ پکیا تو صبح اٹھ کے بیان کی تا تو میراج ہی دی توم پہ گئے ایک خوابی میراج ہے جسمانی میراج نہیں میں کہا ٹھیک ہے من لی نہیں گل بڑی نچوڑ دیجئے توجہ دیا جائے میں کہا مولوی جیئے گلتے سن مان لے کہ حضور ستے سن ستیاں خواب بچ مشہدات ہوئے صبح اٹھ کے بیان کیتا تھا میرا حشیدی توم پہ گئی پرے دسو ان نماز کی دن آئی کی کدن آئی نماز اندھا میرا حجی دی رہا تھی تو میں کہا حضور تے ستے سن حضور آرام پہ کر دے سن تے ستیاں نماز لبنی اندھا ساخر ہے سرکار آرام پہ کر دے سن تے خواب دی عالم چو مشہدات ہوئے نہیں تے ستیاں ہی پھر نماز لبنی سی سنی 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 میں کہے ستیاں نماز لبنی اندھا پھر گئی اندھا پھلکل تے میں کہے پھر تسی جاگ دیاں کیوں پڑھ دے تسی بھی ستیاں ہی پڑھو جاگ دیاں تے صرف اے دیوانے پڑھن جنہ دا ایمان ہے وے کہ نبی جاگ دیاں گیا بھی ہے تے نمازاں تے توفہ لے کے آیا بھی ہے میں کہے مولو جی تے سن نمازاں آیا کی نیا سبحان اللہ نمازاں آیا کی نیا اندھا پنج میں کہا رہ گئی اندھا پنجا تے میں کہے پنج رہ گئی اندھا چھے میں اس مانتے موسیٰ علیہ السلام ملے میں کہہ کنوں اندھا حضور نوں تے میں کہا موسیٰ چھے میں اس مانتے تجھے گلدی تہہ تک نہیں جا رہے میں کہا حضور آرام پہ کر دینے تے موسیٰ چھے میں اس مانتے ہم نے موسیٰ نے ملاقات ہوئی تے موسیٰ نے ارز کی تا حضور تو ہڑی امت نے انگیا نمازاں نہیں پڑھنی گیا حضور گئے آئے گئے آئے گئے آئے پنج رہ گئی اندھا موسیٰ نے سفارش کی تھی تے حضور گئے آئے تے پنج رہ گئی اندھا ہے موسیٰ تے قیم دے پنج رہ گئی اندھا ملاقات کی تے اندھا چھتے ہواں دے میں کہا موسیٰ کو امام الحلول میں یہ نہیں نہیں نا موسیٰ کو تاجداری میں بھی یاد نہیں نا موسیٰ کو خاتم الحلول میں یہ نہیں نا موسیٰ میراج کی رات کا ایک مقدی ہے جس کا مقدی چھتے آسمان پر جا سکتا ہے اس کا امام پر نگان کی بنفیوں پر بھی جا سکتا ہے جا سکتا ہے رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ انہار ہے رسالہ موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہو اچھا توجہ ہو رہے میں کہے موسیٰ علیہ السلام نے آکھے اندر پلو میں کہے کنیہ نمازہ آئیں یہاں اندر پنجا میں کہے رہے کنیہ آئیں یہاں پانچ میں کہا مولوی جی پانچ جو رہ گئی یہاں تو تجھے اندر وسیلہ حرام ہے اتوجہ میرے پر رکھے وسیلہ حرام ہے پانچ نمازہ دے وسیلہ آئیں پڑھن چونکہ موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے کون وسیلہ بنے موسیٰ علیہ السلام تو میں کہے تجھے پنجاہ پڑھیا کرو اندر کیوں میں کہا اللہ پنجاہ ہی کلیہ نے اللہ نے کنیہ کلیہ موسیٰ نہیں بولنا اچھا بولنا اللہ نے کنیہ کلیہ پنجاہ پنجاہ نمازہ ہے یہاں پانچ پڑھن وسیلہ آئیں جو بغیر وسیلہ دیں اوہ کنیہ پڑھن پنجاہ ازیل الحمدللہ وسیلہ آئیں سارے آپ کو الحمدللہ اگر میرا شریف دیں نقاط دکھتے میں بیان کردہ جامعہ بڑا طویل موضوع ہے اسلام دیں رکنے پانچ پہلا کلمہ میں کئی ایسے عیسائی بکھین لے جنہاں نمائکہ کلمہ پڑھ لو وہ اندرن تجھے اندرن کلمہ پڑھ لو ازید انہوں پڑھ کے سنانے ہیں سانو تو اڑا کلمہ ہوندہ ہے وہ کلمہ پڑھ کے سنانے ہیں لیکن اندرن اسی مسلمان نہیں چونکہ مسلمان تھی ہو دوں نا جنہوں اندروں ہونا ہوں کلمہ تے بڑی دنیا بھی پڑھ دی تو کلمہ پڑھ مومن نہیں ہو جاندہ اگر بہت بڑا رکن اسلام دا جدہ نائے نماز جدہ نائے نماز اب لوگ میراج پہ بحث کرتے ہیں ارے پہلے نماز کو سمجھو اس کی انتلاع کیا ہے درمیان کیا ہے انتہا کیا ہے لایا کون ہے یہ کم کس نے کروائی ہیں پانچ کس کی وجہ سے رہ گئی ہیں اور حضور پانچ کیوں لے کر آئے ہیں جس کو مسئلہ نماز سمجھ نہیں آتا اس کو مسئلہ میراج کیا سمجھ آئے گا ارے میراج کو سمجھنے کے لیے پہلے نماز کو سمجھو جس کو نماز کی سمجھ نہیں آتی اس کا محمد کی میراج کی سمجھ جس کو نماز کی سمجھ نہیں آتا ہے اس کو میراج کی سمجھ کیسے آئے گا اور اے میراج مصطفی اللہ دے قرآن بھی چو سابت اللہ اکبر قدیرہ سبحان اللہ سنو در اللہ دا قرآن ایک دفعہ محبتنا سبحان اللہ کا تو فرمہ اللہ دا قرآن پڑھا ادھراتو پہ جبے سنو اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے ادھراتو گرامی ادھراتو توجہ جانا اندرمہ سپارہ پہلی ایت مبارکہ اللہ اعلان پہ فرمہ دے سبحان اللہ دی اصلا بھی ابدہی لیلہ من المسجد الحرام اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے پاک ہے بوزار جس نے سہر کرائی اپنے خاصل خاص بندہ کو جو لے گیا رات کے مختصر حصہ میں مسجد حرام سے مسجد یقصہ کی طرف تاکہ دکھائیں اس کو ہم اپنی نشانیاں اللہ آمد ہے اللہ زیبہ رکھنا حولہو لنوریہو منع یادینا اسی مبوب لو اوہا سمسجد والے کے گیا جیدہ اردہ گر ساڑیاں نشانیاں نے ساڑیاں پرکتانے مفسرین کرام میں لگیا محق کی ہی نہ لکھی آئے اللہ نے مسجد اندر دیگال نہیں کی دی مسجد پار دیگال کی دیئے اوہے کی ہی ہے اوہے نبیان دے ولیان دیا گبرانے اللہ نے نبیان دے ولیان دیا گبرانوں اپنیاں نشانیاں تے برکتان ترار دے دیگال اجی میں ہون تو سا سبحان اللہ کی یہ نہ میرا دل گر دیکھتا وہاں فیر ہیں جاکو سبحان اللہ اون میں انہوں یقین ہو گئے آج چودری فیضہ مت ساتھی محفظ دے اے بندے نہیں پہ بول دے تو اٹھی آباز پہ ہی دست دیئے اے تو اٹھی اندروں ایمان دی کشش پہ ہی بول دیئے کھائے نہاں تا لیو اللہ فرما رہی ہے سبحان اللہ جی نرج کی دی محلہ تو اپنی پاکی بیان فرمائیے اللہ تیری پاکی دے کسے نشاک نہیں اللہ تیری پاکی دے رہی دے دھانے دے برابر کسے نشاک نہیں اللہ فرقو اپنی پاکی اس مقام دے کیوں بیان فرمائیے اپنی پاکی اس مالی صفت دا تذکرہ اس مقام دے کیوں فرمائے رب قدیر نے فرمایا کائناہ کا لیو میری پاکی دے کسے نشاک دے نہیں لیکن میں یار دی میرا حاج دا تذکرہ کرنے لوگ کا اتراز کرنے نے میں یونہ نو تسنا جانا او یار نو اپنے برگا بشر کہہ کے میرا حاج دے اتراز کرنا لیو اتراز کرنے تو پہلا قرآن پڑھ کے خیال کر لیا جے اے نو سیر کران والا کوئی بندہ بشر نہیں سبحان اللہ پاک ہے پاک ہے اچھا ہوں تو تجھے تسنے وہ بیگن ہے وہ سات وہ کون تجھے اچھا کہنے اللہ وہ کون نہیں اللہ دا نا ایڈا کو اچھا لینے کہ جنیا میرے تو اڈی اندر غلاستان ہے اے اس میں اللہ نا نکل کے ایڈی کو دور تفن ہو جان اسی اینج پانے جائیے جوہے اللہ نے بھی پسند آجائیے جلالہ رسول نے بھی پسند آجائیے وہ ذات کون وہ ذات کون وہ ذات کون اب پشلے تم نے بھی ہاتھ چک لیا کھو وہ ذات کون وہ ذات کون من اللہ نفاہ سپیکر دن کپیان اللہ زیادہ تو آٹی خونج مالی آباد جنیا اندر خدا کی توہید رسول اللہ کی رسالت حضرات عشق جات رہی ہے اچھا بولو وہ ذات کون وہ ذات کون وہ ذات کون اللہ سبحان اللہ پاک ہے سیر کرانا اللہ اطراز کرے دو ٹویلہ مولوی جیدی عصیت تجھے مندس ہو میری تو آڑی عصیت کی سانو تے حضور اپنی غلامی کبول کر لیں اللہ دی کسی میں ساڑی زندگی دا مل پہ جائے وگرنا اسی اس قابل نہیں اسی بڑے گناہ گھارا سیاہ کھارا بد مالا خطا کھارا مجرم حتہ کلو گناہ کنہ کلو گناہ زبان کلو گناہ پیرا کلو گناہ قدم قدم تے گناہ وجود تا ذرہ ذرہ گناہ مجھے مبتلا رہے ہیں اس دے باوجود اللہ نے سانو اپنی محبت رسولی کرم دا عشق عطا فرمایا ہے انہوں سنو ذرا حضور دا میرا عشق اللہ نے انتظامات کس طرح کروائے توجہ ہو بے ادھرات گرامی دا توجہ ہو چانا رب کریم نے فرمایا میرے پیارے جبریل جی رب جلیل فرمایا آسمان سجادے حورا نگل مانو کیا پشاہ کا بدلو جنہ سجادے جہنم دے سارے دروازے پند کردے میری رحمت دے تین سو دے سٹھ دروازے نے سارے کھول دے اے جبریل آسمانہ دے قرآن دیا جاتے پوڑ لگا دے انتظام آج دا مکمل ہو رہے نے جبریل نالی ارد کی تھی اے مولا آج کی ہونائے فرمایا آج یار دی یارنل ملاقات ہونی ہے آج یار دی یارنل ملاقات ہونی ہے خائنات لیو ذرا توجہ چانا انتظام آج دا مکمل ہو گئے رب قدیر نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل فرمایا ستر ہزار پراتی لے جا جنت بچے ایک برا ایک لے جا میرے یار نو دھولا بنا کے پراتے بٹھا کے میرے مبھوب دی سیرزا آگاز تروت و سلام دے نغمات گا کے آگاز کیتا جائے جبریل نے پراتی ٹھوڑ دی تے آپ جنت بچایا آگے برا اگنے کوئی دھائیں جاری ہے کوئی پائیں جاری ہے اپنی اپنی مستید اندر مید نے خوشیاں منارے نے ایک برا ایک کونے بچے غام زدہ تے پرشان ملوم ہو رہیے جبری ہی لاندھے اے برا کا عمرہ سار یدیاں برابر قاد کارج سامت برابر لیکن آج خوشیاں دا بیل ہے تہو علی تائیں کمزور تے لاغر کیوں ہے آج تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک سوار لجائی جانی ہے تے تہو گم زدہ پرشان سارے جشن پہ منہ دین اہن یا کیا خان جبریل کسے نو حسن تے مان کسے نو چال تے مان کسے نو رفتار تے مان کسے نو عدا تے مان پر میری ایڈی قسمت کی تھو میں نبی دی سواری واسطے پسند کی تا جام آن خواہے نہ تا لی ہو آشکان دے سلطان سلطان والحارفین حضرت سلطان پہ غورا مت ریمان جی اے میرا دلی پر سونا تے مین کی کن یسنو اے بام ہو دے میرے او بڑی دانا ہی بام لگ بسیلے اے بام ہو نام 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 گنی ملے اکیس طرح یار یار پا ہے ہنی غفی کے ریندی لے بیچے کی تے روندی نہ مار اے جہاں جبریل نے رب کریم دی بارگج ارد کر دی دی اے مولا اے پوراک تیرے نبی دے فراغ میں جڑھا لے رب قدیر نے فرمایا جبریلہ جڑھا یار دے فراغ میں جڑھا لے سانو ہوئی بڑا جنگہ لگ دار زندہ باہ سبحانی زندہ باہ زندہ باہ تیرے نبی دے تیرے نبی دے شاید ہی کمی نہ ہوئے جدن میں نارو والد زلج ناما بلکہ دو دو تین دن دفعہ انہا اچھا تو انو پتا ہے میں آنا ہونا شیر جڑھا ہے بزرگ آہستہ پڑھن موچ پڑھن جمیں مردی پڑھن بزرگانو کھلی چھوٹے نو جوان سیندہ زور لاکھ میں نپرو لیکن بزرگانو مت تھنگ نہیں کرتا ہوئا لیکن اے جڑھا نہ رہنا اے دا مطلب کی کنیاں بندیاں نو تیتے مطلب دائی بھی بتا اے دا مطلب صرف ہے حضور میں میں آزران حضور میں میں آزران حضور میں میں آزران حضور میں ہی آزران اے اس واسطے سے نارے ہوتے این جاتے چکنے رہے کسے بزرگانو بھی کوئی چھوٹ نہیں اے دا مانے یہ نہیں تا غازی علم دین نو پچھلو غازی علم دین اندھا میں تے نماز پڑھن گیا سا پاپے روضہ جا رہی آسی پاپے نے یا کیا پترا رونا داما پیا اے دیکھ گستا کے رسول دن دن آمدہ پھر رہی ہے میرے بازوان دن دن اندر انہی طاقت نہیں اکھا جبنائی نہیں جسم لاغر تک مزور ہے قیامت اللہ دن جہا رسول اللہ منو پچھ لیا کہ تیری حیاتی جو میرا دشمن زندہ سی کہ میں کی جواب دیاں گا کہ غازی علم دین اندھا پاپا جڑا کام تو نہیں نہ کر سکیا ہونے کام علم دین کرے گا کہ غازی علم دین اندھا نعرہ مار کے دشمن رسول میں فاصل جہنم کر کے اپنی حاضری لگوا کیا گیا لبے 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 کیا رسول اللہ لبے اجڑے کھڑے ہو کے نعرہ پہ مار دے ہو تو آڈیاں جنبیاں پہلیاں ٹکتا ہون تو آڈے پھنڈا بچھو لبے 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 کیا رسول اللہ لبے 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 لببی اچھی لببی یا رسول اللہ لبی 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 کیارا سودالسان لبیک لبیک کیارا سودالسان لبیک لبیک نارا ریشان نارا ریشان نارا ایدری حق فرید حق فرید ادراتِ گرامی درہ توجہ جانا اللہ اکبر کبھی رکھائے نہ آتا لیو رب کریم نے فرمایا جبریلہ گیڑا گیار دے فراہاک بچ رووے سانوہ گئی پڑا اچھو گا لگتا ہے انو میرے یار دی سواری واسدے محبوب دی سواری واسدے انو پسند کر لے کائنہاتا لیو ذرا توجہ جانا چاہو دری فیضہ مسائب حافظ بشارت علی صاحب چاہو دری شاہد چتوال والے دی دعوت چمہ گھوڑا لیو ذرا سن لو توجہ جانا گرہا کرویا روندہ مل پہ گیا ہے جے جے کرن شہر دا پاسی جی دانہاں اویسے کرنی ہے جے ہو رویا او دے روندہ بھی مل پہ گیا ہے اپنی مہاں دا خدمت گدار ہے اپنی مل پہ گیا ہے ایک دن شام دا کھانا اکھلا دیا کھلا دیا اویسے کرنی دیا کہ جوانزو نکھلائے تے سسکیاں بھج گئیاں جنابے مخترم کاری شاغے صاحب تے جی دوں جنابے اویسے کرنی دیا سسکیاں مہاں نے سنیاں مہاں نے پوچھیا اے بیٹا روندہ بجا کی اماں میں نو رسول دی یاد پہ ہی سدان دی اویسے کرنی دیا اویسے کرنی دیا اشک پہ سدان دا ہے جی دوں اشک پر مان چڑ جائے اے اپنی مردی دیاب کام کران دا ہے باس لوگ تے آن دینے باس کلمہ نماز روزہ حج سکات اشک کچھ نہیں محبت کچھ نہیں آشکان دے سلطان سلطان و لارفین حضرت سلطان باہو رحمت و ریمان آپ نے بڑے کمال دیا کاسی کی دی حضرت سلطان صاحب فرما دے ایمان سلامت ہری کوئی منگے اشک سلامت کوئی ہوں جس میں دلوں ہی اشک پچھاوے ایمان نو خبر نہ کہائیں ہوں میرا اشک پچھاوے سلامت رکھیں یا حضرت پاہو بیتے یا حضرت ایمان اشک پچھاوے موزوے 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 دنیا دنیا والی یا حضرت توجہ دیا ساری رات ازہور دی جاد نجھ گزاری دن چڑیا ماں نو کانا کھلایا قدم بوسی کی تھی اجازت لہی تے مدینہ دے رام آج انو ویسے کرنی مدینہ جا رہی ہے او دے خیال اچ مدینہ سوچ اچ مدینہ تزور اچ مدینہ الہاج افتقار رکھوی صاحب تس دے مدینہ دی تاس بھان دے خوب سہورت جملے دے جملے بیان کر دے میں نہیں اس دنیا دار دے کھائے نہ دے اس مج میں بھی چو عزور دے غلام دی دوال اٹھنا جانا کھائے نہ دا لیو سوچ مدینہ ویز دے تصفر مدینہ لپاں دے مدینہ زبان دے مدینہ تیل ویچ مدینہ نظران مدینہ مہکار کے مدینے وقت مو تے آقا دن یا حدی کر مہکار کے مدینے والے مو تے آقا دن یا حدی کر چکو ہاتھ ہاتھ چک مہ habil نظران مہ حدی مدینے مو نظران مہ حدی مہکر کے مدینے والمو 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 حضرت ویسے کرنی مدینہ جا رہے ہیں چل دیا چل دیا داستان بڑی طلیل ہے میں بس سنوں سمیٹنگی طرح بھی لے کے جانا ہے توجہ دیا جا چل دیا چل دیا مدینہ شریف جنہ مدینہ جانا ہے ایک دفعہ اچھا کہہ دیو سبحان اللہ کیا بھا ساری جانا چل دیا اللہ سارے انہوں لے جائے چل دیا چل دیا جنہ مدینہ شریف آیا تجنہ پہ حضرت ویسے کرنی خجرہ یائشہ میری دے تیری اممہ جان جناب اممہ شاہ صدیقہ صدیقہ اے کائنات جناب میاں محمد رشید صاحب کل لوگم مسلمانہ دی ماں کان اممہ یا شاہ کل لوگم مسلمانہ دی ماں اممہ اشاہ دے خجرہ دا دروازہ کھڑ گیا پوچھیا کانے میں غلامہ حضورنا الملاقات کرنی ہے اللہ اکبر جناب اممہ شاہ ہی دیئے کہ مہماد حکم دی تمیل کرنی ہے حضوران کے میرا سلام مرض کر دیا جائے کہ جناب امہ ایسے کرنی کہہ کے چلے گے دنیا والی ہو تھوڑا جہاں بیلا قدریا سرکار دعا لمد شریف لیا ہے کہ جیدو سرکار خجرہ ہے حائشہ بچ داخل ہوئے کہ میرے کریم نبی نے کیا کیا انہوں میں بیان کرن لگا اے قرب و جوار والے دور و نزدیک والے جنہیں نہیں تھے میرا جملہ سن گئے جو تزا ہاتھ چکھنے دے پورا پنجا لانے تو آڈے پنجا دی ٹینشن میں نہیں ٹینشن ہونا نو ہووے جنا دے پنجا جو پھرک بھی نہیں جہان بھی نہیں دل چل بھی نہیں تو آڈا پنجا جہاندار ہے دے لک جاوے تہتا ہی آلا سلمان تصحیر ورگے بے خیرت نو فاج جاوے تہتا ہی آلا بھڑ میرا جملہ سنو تے سن کے ایمان والا اے جو پنجا لا کے پانچ دفعہ اچھا اچھا سبحان اللہ کہنے ہیں سنو میرے نبی تشریف لیا ہے جنابی الہاج افتقار صاحب حضور حجرہ آشا جے داخل ہوئے کہ میرے کریم نبی نے کیا کیا آشا آج میں نوکلیاں بزارہ بچوں اپنے یار دے لگن دی خشبو پی یوں دی سبحان اللہ ان ساریاں کہہ لیا ان کسی پانچ دفعہ کر لیا سبحان اللہ شابہ 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 حضراتے گرامی درہن تبچھو جانا حضرتے امامالنبیہ دے پچھڑ دے اممائشہ صدیقہ سوچا رسول یا کیا سونیاں اکاشک تے غلام آیا سی گند میرانگ اٹھ دے کھل دا لبا سونیاں تیرا نامیہ چپ دا سی اللہ اکبر سلام مرد کر کے چلا گئے آمدہ مہاں دے خکم دی تمیل کرنیے عزور فوراً مستد بھی چاہے کہ میرے کریم نبی نیا کیا صحابہ جاؤ این اکل یا مزارہ مجھ پھیل جاؤ کہ جا کے اوہیس نامی شخص نلپو کہ جے اوہیس لپ جاوے جے اوہیس لپ جاوے اونو آنکھیں آجے رک جاؤ اوہیس رک جاؤ تیرو اللہ دا رسول بیا بلاندہ ہے کائناتا لیو اوہ کنی شان والا جنو رسول آنکھا رسول یاد کرے اوہ کنی مرتب مقام والا جنو سلطان الانبیاء یاد فرمائے صحابہ گلیاں پزارہ چپھیل گئے مسلمانوں تلاش کر دیا کر دیا واپس آگئے سونیا ویس نامی شخص نہیں ملیا میرے نبی دیا اکان نام ہو گیا حضور اٹھ کے کھڑے کھو گئے مسجد سینچ رسول پاک نے اے جید اللہ دے گورے گورے ہاتھ چکلے حضور نے کرن شہر والا رکھ کر کے دعا فرمائی اے مولا میرے جہار دے شہر کرن دی خیر ہو دے اللہ میرے جہار دے شہر کرن دی خیر ہو دے تین دبعہ فرمایا سیحاب پاکران ہو گئے سونیا مچری کا مغرب شمال اور جنوب والے مدینہ دی خیر مانگ دینے پہ اے تزی کرن شہر دی خیر دی دعا او تھے کہاں نے فرمایا او تھے کہ مہادہ خدمت گزار ہے میرا حب دار ہے صبح شام میں نوی یاد کر کر کے روندہ رہی نے او دار رونہ میں نو پسند یا ہگیا سیحاب پاکران ہو گئے سونیا ساری کائناتیں مدینہ دی عرشی فرشی مدینہ دی خیر دی دعا پہ مانگ دینے خائناتہ لیو مشریق اور مغرب شمال اور جنوب والے مدینہ دی خیر مانگ مانگ کے کہنے کہ صدا و سندہ ربے تیلا مدینہ یا رسول اللہ سدا و سندہ ربے مدینہ مدینہ یا یا رسول اللہ یا غبیب اللہ سدا و سندہ ربے مدینہ مدینہ یا رسول اللہ جتے ہوندے غریبان دا گزار یا رسول اللہ مدینہ 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 چاہ پہ رکھ دینے جنہ مصطفیٰ نو بیکھ آ رسول مدینہ اللہ سنی تیرا چرا ہو میری آت یا خون حضور عصی چلوا بیکھی جائیے دی دار کری جائیے عاشق سلطان سلطان الحارفین سلطان پہ نے کیا خوب کاز کی دی ای تن میرا چشم کی ما ہو مرشد بیدنا رہ جا ہم لولو دے مد لکی لکی جشم کائنا دالیو منو اس مقام دے شیر خدا دا تو نگا دیا اونا یاد آگیا جنابی علی کائنا تشریف لیا اکانی کھولیا کائنا دالیو جیدو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے چاچی جان مبارک دیتی ویر دے یا انہی جناب فاطمہ بندی اس دان دیا نے یا محمد خیر مبارک ویر دے تیرا بڑا سونا ہے ویر دے تیرا بڑا سونا ہے پرک یا نہیں کھول دا کائنا آدھا لیو حضور نے فرما لیو چاچی جان دے جناب شہر خدا مجھدو فاطمہ بندی اسد نے حضور دے قریب لیاندہ حضور دے غدہ دی نبو و دی حرارت جیدو علی دے جسم نے مسعود کی دی علی نے اکھا کھول کے تیدار مصطفیہ کی تو علی نے میں ارادہ کر کے آیا تھا کی کر کے آیا تھا ارادہ پھولو کی کر کے آیا تھا کہ اکھو دو کھول آگا جیدو چیرہ مصطفیہ جناب مجھ جدیس آئے اکھو دو کھول آگا پہلی نظر چیرہ مصطفیہ دے جائے ارادہ کر کے کون آئے حضرت محول نہیں سینہ چوڑا صرف نا دیوانہ مصطفیہ 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 ارادہ کر کے آیا کون محول نہیں عزی لطف نہیں آیا رن مرید کٹ کے باقی اچھی کہنے جیدو ارادہ کر کی آیا کون محول کون محول دنیا بہال یو جیدو ارادہ کر کے آیا اگا کھول سب دو پہلے چلوے مصطفیہ بے کان او دا نا محول او دا نا محول علی جنے نبی دی گول بیچ پرورش بائی او دا نا محول علی جنے مو بیچ نبی نے آپ لک میں چوبا چوبا کے ڈالوے نے او دا نا مولا علی جنہ نبی پرورش چڑھایا ہے او دا نا مولا علی جنہ نبی نبی اپنی گوڑ بیچ کھڑایا ہے او دا نام مولا علی جنہ نبی دی مجھے سب دو پیدا نماز پڑی مولا نبی علی کھڑا نا تالی او ذرا دو جو جان او جنہ مکہ جکلوں کے نبی دے نام آستے کافران دے مال سینہ اندان کے او اللہ رسول دی گل کی دی او دا نام مولا علی دنیا والی جنہ نبی نے اپنے پیشتر تلٹا او دا نام مولا علی او جنہ نبی یمین بنایا ہے او دا نام مولا علی او دنیا والی جنہ پتر بیچ کافران سیفا کی دھائے او دا نام مولا علی او جنہ مرحب نو درمیان رجع رکھ کے چیری آئے او دا نام مولا علی آئے دنیا والی فتح مقاب والے دے جنہ نبی نے کندیا دے چڑھا آئے او دا نام آل آئے چودری فیض دے چل سیدے چیڑا نعرہ اچھ اچھ چال آئے او دا نام آل آل موسیقی 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 موسیقی